سٹیٹ بینک نے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرحصود 22 فیصد پر مستحقم شرحصود میں تبدیلی نہیں کی گئی جون 2023 سے شرحصود 22 فیصد پر موجود ہے سپیکر سردار ایاز سادی کی زیر سدارت قومی اسیملی کا اجلاس نئے منتق براکی نے قومی اسیملی نے حلف اٹھا لیا خرشید احمد جنیجو اور علی پرویرس مالک نے حلف اٹھایا ایوان میں بلوچستان بلخصوص کوئٹا میں سوئی گیس کی اوور بلنگ اور زائد سروے چارجز وصول کی اجانے پر توجہ دلاؤ نوٹس میٹر ٹینڈرنگ اور گیس چوری کی وجہ سے بلوچستان میں ان مسائل کا سامنا ہے قدرتی زخائر ہمارا قومی سرمایہ ہیں چوری سے بہت نقصانات ہوں گے وفاقی وزیر پارلیمانی امور کا کوئٹا میں گیس چوری میں محکمے کے افسران ملوث ہونے کا اعتراف ایمکی ایم رہنما علی رضا عبدی کے قتل میں ملوث چار ملزمان کو عمر قید کے سزا ایٹی سی کراچی نے علی رضا عبدی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے جرم ثابت ہونے پر چاروں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی مجرمان کو ایک ایک لاکھ روپے جرمان آئید ملزمان میں عبدالحسیب غزالی محمد فاروق اور ابوبکر شامل ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کرپشن کیس وفاقی حکومت نے کیس سے منسلک آٹھ افراد کے نام ایسیل سے نکال دیے سابق سیکیٹری ٹوزریعظم محمد عظم خان کا نام ایسیل سے خارج راجہ منظور قیانی عارف رعیم نوید اکبر سکندر حیات نصار محمد غلام حیدر اور عارف نظیر بٹ کے نام ایسیل سے خارج وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر نام ایسیل سے نکال لی کی منظوری دے دی بانی پیچھ آئے اور بشا بی بی کے نام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس پر ایسیل میں برقرار رہیں گے فرد شہزادی اور ظلفی بخاری کے نام بھی ایسیل میں شامل رہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے آڈیو لیکس کے سننے پر احتراز کی پیمرا پی ٹی اے اور ایف آئے کی متفارق درخواستیں پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج تینوں آتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا اندیا انٹیلیجنس بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ذاتی حیثیت میں طلب جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو شرمندہ کرنا ہے درخواست گزار کے وقلا سے کہا کس نے درخواست اندار کرنے کی ایتھارٹری دی کہ میں یہ کیس نہ سنوں پاکستان کے لیے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کرز قسط کے منظوری کے لیے آئیم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا منظوری کے بعد سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو تیسری اور آخری قسط ملے گی آئیم ایف کے ساتھ نئے کرز پروگرام کے لیے معاشر ٹیم کے مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے نئے کرز پروگرام کے تحت مذاکرات کے لیے آئیم ایف وفد آئندہ ماہ کے وسط میں پاکستان پہنچے گا وزرعظم کی سربراہ آئیم ایف سے اہم ملاقات آئیم ایف کے نئے کرز پروگرام پر تبادلہ خیار وزرعظم شہباز شریف سے سعودی وزر تجارت کی ملاقات پاکستان اور سعودی عرب کے موشری تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے دونوں ممالکے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں وزرعظم شہباز شریف کی گفتگو سعودی وزر تجارت نے کہا کہ سعودی تاجر برادری اور سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا سعودی ولی اہد کی ہدایت پر پاکستان کو سرمایہ کاری اور تجارت کے حوالے سے ترجیح دے رہے ہیں وزرعظم شہباز شریف سے ریاض میں بل گیٹس کی ملاقات بل گیٹس کی پنجاب میں حفاظتے ٹیکوں اور پولیوں کے حفاظتے قطروں کے پروگرام کی تعریف سنی اتحاد کانسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رزا کا پی ٹی آئی کو ایک بار پھر اسیملیوں سے اسطیفے دینے کا مشورہ پی ٹی آئی کے قیادت کو اسیملیوں سے اسطیفے دینے اور سڑکوں پر آنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے عامد رزا نے کہا کہ اگر آنے والے ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو ہم اسیملیوں میں نہیں بیٹھیں گے بانی پی ٹی آئی کے لیے قوم اسیملی سے مصطافی ہونے والا پہلا شخص ہوں گا چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارے بیک ڈور کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات کے لیے ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن منڈیٹ ضرور ہے بانی پی ٹی آئی اور میرے علاوہ کوئی مذاکرات پر بات نہیں کرے گا پارٹی کے کسی رہنماؤں کو کسی ادارے سے مذاکرات کا اختیار نہیں بانی پی ٹی آئی کل چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کا نام فائنل کر دیں گے اپوزیشن لیڈر عمرو یوب نے کہا کہ پرامن ریلی نکالنے پر ہمارے خلف جالی ایف آئی آرز زرج کی گئیں پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس کرپٹ ہے قوم اسیمبلی میں اس حوالے سے کراداد لائیں گے اسلام آباد کے بزرگ شہریوں کو گھر پر ڈرائیبنگ لائسنس بنانے کی سہولت ہوگی وزیر داخلہ نے ٹرافک پولیس موبائل سہولت سویس اور آئی ٹی پی موبائل ایڈیوکیشن سویس کا افتتہ کر دیا طلبہ کے لیے لائسنس کالجز اور یونیورسٹیز میں بنے گا محسن نکوی کا لاہور میں پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کا دورہ شہریوں نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنڈ مافیا کو رقم دینے کے سبوت دکھائے ایجنڈ مافیا ناکس انتظامات رشوت کے الزامات پر دیپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ آفیس لاہور فیاز الحسن اور اسسسٹن ڈائریکٹر محمد نسیم کو موطل کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری اور وزرالہ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چلڈرن ہاسپیٹل کا دورہ کڈز ڈیک کیئر سینٹر کا افتتہ کر دیا چلڈرن ہاسپیٹل میں نیا آئیسے یو یونٹ بنانے کا اعلان وزرالہ مریم نواز نے مریض بچوں کو پھول پیش کے لیے مریم نواز کی مریض بچوں کے والدین سے ملاقات ایم میس کو مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت گندم خریداری کے لیے وزارتی کمیٹی نے سفارشات وزیرالہ پنجاب کو پیش کر دی گندم خریداری کے لیے حد چھے اکر سے بڑھا کر بارہ اکر کرنے کی پالسی شامل کرنے کی تجویز پنجاب میں فی اکر چھے بوریاں کسان کو دینے کی سفارش پنجاب حکومت مجموعی طور پر بیس لاکھ میٹرک ٹان گندم خریدے گی وزیر خارجہ ساہاکڈا کی ملائشہ کی وزیر خارجہ سے ملاقات تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر خصوصی توجہ دینے پر اتفاق وزیر خارجہ کا مشترکہ وزارتی کمیشن کا آئندہ جلاس اسلام آباد میں مناخت کرنے پر اتفاق غزہ میں جاری انسانی بہران پر بھی تبادنے خیال فریکین نے فلسطینیوں کو فوری انسانی امداد فراہم کرنے پر زور دیا امریکی صدر جو بائٹن کا اسرائیل وزیراعظم سے ٹیلی فونی کا رابطہ جو بائٹن کا نئی تین یاہو کو رفاق پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ رفاق پر حملے سے متعلق امریکہ کا موقع واضح ہے اسرائیل بغیر منصوبہ بندی رفاق پر حملے سے گریز کرے وائٹ ہاؤس کا اعلامیاں ترجمان امریکی قوم اسلامتی جان کیربی کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں چھ ہفتے کی جنگ بندی چاہتا ہے مناسب حکمت امریک کے بغیر رفاق میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے اسرائیل نے رفاق پر حملے سے متعلق امریکہ کو اعتماد بلینے کی یقین دیہانی بھی کروائی ہے ادھر آدمی دالت انصاف سے اسرائیلی وزیراعظم وزیرا دفاع اور عربی چیف کے وارڈ گرفتاری جاری ہونے کا بھی امکان ہے اسرائیل کے جانب سے غزہ میں خون کی ہولی جاری سیونی فورسز کی مختلف علاقوں میں گولہ باری نصیرات کیم خان ایونس رفا میں حملے چاسک فلسطینی شہید درجن و زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چونتیس ہزار چار سو چاون تک جا پہنچی ستتر ہزار پانت سو پچھتر زخمی ہو چکے امریکہ اسرائیلی ہم نے روکنے میں مدد کرے فلسطینی صادر محمود عباس کی اپیل سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل دو ریاستی منصوبہ ہے تباہال غزہ کی تعمیر نو کے لیے تیس سال کا عرصہ لگے گا غزہ میں آپریشن طویل ہوا تو اس کے خوفناک نتائش نکلیں گے